دوستو یہ میرے گھر کا فرنٹ ایریا ہے جہاں پہ آپ فائکس کی ایک بار دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کو ایک وائن ہے جو اوپر چڑھی ہوئی ہے بلکانی پہ بھی اور ٹیرس پہ بھی تو آج اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کونسی ہے اور یہ کیوں لگائی ہے میں نے دیکھیں اس پہ کتنے خوبصورت لال قسم کے پھول آئی ہوئے ہیں اور اس کا نام کلورو ڈینڈرم ہے اور اس کو فلیمنگ گلوری بو اور وائن بھی کہتے ہیں اس کے پھول ایسے لگتے ہیں جیسے آگ کے شو لینے کر رہے ہوں تو اس کی نسبت سے انہوں نے شاید اس کا نام یہی رکھا ہے دوسری طرف سے ویو آپ کو دکھاتا ہوں اس طرف سے میں نے سوچا تھا کہ میں گولڈن شاہ ور وائن لگائی بھی تھی وہ ٹیرس تک پہنچ کے مر گئی میں نے کہا فرنٹ ایریا اس سے کور کروں گا تو اب وہ تو نہیں مر ہوئی تو اس ہی کو بھی پرچڑا ہے اس کے نیچے اس کی جگہ میں نے ایک گریپ سوائن لگا دی ہے اس پر جب پھول آتے ہیں تو پہلے ایسے لگتا ہے جسے جوار کا سٹ ہے اور پھر ایسے ایسے بڑے ہوتے ہیں اور پھر لال رنگ کا پھول کھلاتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے ڈارگ گرین پتوں کے اندر لال پھول کا ہونا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو دوستو چند اور تجربے جو میں نے اس سے حاصل کی ہیں میں نے اس کو دو سال پہلے لگایا تھا اور سٹارٹنگ میں میں نے کہا کہ یہ روپ کے ساتھ اس کو باندھ کے چڑھانا شروع کیا بٹ میں پرون کرتا رہا تاں کہ اس کا جو تنہ ہے وہ مضبوط ہو جائے اور تاں کہ یہ لوڈ برداشت کر سکے اور خوراک بھی دے سکے تو جب وہ سٹیبل ہو گیا تو پھر میں نے اس کو کمپلیٹ اوپر چڑھانا شروع کر دیا تو اب یہ کمپلیٹ فل جو ہے بلومنگ پہ ہے اور اس طرح کی وائن آپ لگائیں گے جو کہ سردیوں میں باقی وائن بلکل ڈارمنٹ ہو جاتی ہیں اور پھول نہیں دے رہی ہوتی ہیں اس وقت اس کے پتے بھی گرین ڈارک کلر کے ہو جاتے ہیں اور ریڈ پھول بھی دیتے ہیں تو یہ خوبی اس کی مجھے بہت زبر دست لگی ہے اس کی وجہ سے یہ ابھی تک میرے پاس ہے اور رہے گی اس کو آپ آسانی سے کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اور جو پھول ختم ہو جاتا ہے اس کو اگر نکال سکتے تو نکال دیں سیفٹی کے ساتھ اور اس کی جو چاند خوبی ہیں یہ دیکھیں ایک لیٹ سائیڈ میں آپ کو اوپر جاتی ہوئی ہے وائن کی یہ سٹک نظر آ رہی ہے یہ جہاں گراؤن میں لگائی ہوئی ہے اور ایک روپ کے ساتھ باندھی ہوئی ہے تو اس کی جو ایک خوبی اور میں نے نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ اس کو وارٹرنگ کا زیادہ ایشو نہیں ہے کہ کم چاہیے یا زیادہ چاہیے یہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے کچھ دو چار دن نہیں بھی ملے گا تو یہ اس کو کچھ نہیں ہوتا اس کو آپ ویکلی بھی دے سکتے ہیں دو ویک کے بعد بھی دے سکتے ہیں جب آپ کی سائل ڈرائی ہونے لگے تو آپ اس وقت گوڑی کر کے اس کو دے لیں اور سردی میں ایک بار اگر اس کو کاؤڈانگ مل جائے گی تو اس کے لیے بہت اچھا ہے یا ورمی کمپوز یا کمپوزٹ اورگرین کمپوزٹ کوئی بھی اس کو دے دیں تو اس کے لیے وہ کافی ہے اس کے جو پتے ہیں وہ بلیڈنگ ہارڈ کی طرح ہیں سیم اس کی بھی ویسے ہی ہیں میں نے ایک وہی رو بھی لگائی وہی آپ کو دکھاؤں گا وہ لے کے تو میں آیا تھا وائٹ اور ریڈ والا کمبینیشن برٹ نرتری والے بس کہتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ چیز نہیں نکلتی ہے تو جو میرے پاس کھلے پول وہ پنک اور ریڈ کمبینیشن سے نکل رہا ہے تو یہ بالکنی سے کس طرح دکھائی دیتی ہے یہ آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس میں کوئی بیماری میں نے ابھی تک نہیں دیکھی کوئی ایم فرڈز کے کوئی بھی اس پہ اٹیک ہوا کسی چیز کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا اس میں تو اس لحاظ سے یہ بڑی ہارڈی ہے اور کسی بھی انوائرمنٹ میں یہ گروہ کرتی ہے اس کو بس صرف دھوپ چاہیے جو اس کو چار پانچ گھنٹے ملنی چاہیے یہ چھے سے آٹھ گھنٹے ملنی چاہیے اس کے علاوہ بھالوالی مٹی ہو نیچے تو بہت خوش رہتی ہے یہ دیکھیں یہ میری ہے بلیڈنگ آرڈ اس میں اور اس میں ڈیفرنس کیا ہے وہ سنگل پول ڈائرک کھل جاتا ہے اور یہ دیکھیں ڈبل سٹیج ہے اس کی ایک پیچھے پاکٹ کھلتی ہے اور پھر اس کے بعد سنگل والا پھول باہر نکل کے پھر وہ کلتا ہے یہ کچھ پھول اس میں ابھی گر چکے ہیں سنگل والا پورشن تو ایک میں نے اور سینڈ پیپر وائن بھی لگائی ہے یہ سینڈ پیپر وائن ہے اور اس کے اندر سے یہ بلیڈنگ آرڈ اوپر جا کے اس کے اندر سے نکل گئے جو سینڈ پیپر وائن ہے اس کے پرپل بلوش کلر کے پھول ہوتے ہیں اور جب یہ بلومنگ ہوتی کرتی ہے تو بہت خوبصورت یہ بھی لگتی ہے دوستو ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کر دیں تینکیو فر واشنگ